اسلام علیکم ناظرین ناظرین آج کا ہمارا وی لاغ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے اس میں ہم کسی ایک موضوع کے بارے میں بات نہیں کریں گے بلکہ آپ کی ملاقات اپنے ایک ایسے دوست سے کرواؤں گا جو آپ ہی کی صحت کو بچانے کے لیے دن رات کام کر رہا ہے یہ دوست سی ایس پی آفیسر ہیں مختلف میکموں میں خدمات سارے انجام دے چکے ہیں اور آج کل پنجاب فوڈ آثورٹی میں ایڈیشنل ڈائریکٹر آپریشنز ہیں منیر حسین چپڑا صاحب اسلام علیکم بٹی صاحب کیا حال چال ہے جی بٹی صاحب آپ ماشاءاللہ ہمارے بڑے پرانے دوست ہیں اور فوڈ میں ہمارا تعرف تو بہت کم ہے لیکن آپ کو تو ماشاءاللہ یہتنا ٹائم آپ نے گزار لیا ہے اور جو یہ آپ جہد مسلسل جسے کہتے ہیں اور جو جہاد آپ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیاب بھی کرے اسپیشلی آپ جیسے ایک پروگرام سپیشل کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر آکے میرا خیال ہے کہ اور تو پاکستان میں ایسا پروگرام کوئی نہیں کر رہا ہے نہیں اور کوئی نہیں کر رہا ہے یہ جی کریڈٹ گوز ٹو یو اور آپ کی ایفرٹس تو جب پنجاب فوڈ آتھارٹی نہیں بھی تھی تو آپ لوگ آپ نے بہت زیادہ ایفرٹس کی ہوئی ہیں بہت بہت شکریہ سیکنڈلی جو میں اکثر آپ کا وہ یو ٹیو پہ جو پروگرام آتا ہے وہ مطلب میں میری فیملی اور دوسرے بڑے شوق سے دیکھتے ہیں اور آپ چونکہ اس میں ایسی ایسی چیزیں دکھاتے ہیں کہ بالموسم سارے اپنا کھانا چھوڑ چکے ہوئے ہیں فوڈ آتھارٹی میں جوک اپارٹ لیکن ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں اچھا کام آپ کا ہمارے اگر میں پنجاب فوڈ آتھارٹی کے پوائنٹ آوی سے دیکھوں تو اور بھی اچھا اس لیے ہوتا ہے کہ جتنے آپ لوگوں کو اویرنیس دے رہے ہیں اس اویرنیس سے لوگ اب ہمیں اپروچ کرنا شروع ہو گئے ہیں جو ہم کمیونٹی کو انوالف کرنا چاہ رہے تھے کہ ایڈلٹریشن کے خلاف آئیں پنجاب فوڈ آتھارٹی کا ساتھ دیں تاکہ ہم لوگوں تک سیف اور ہیلڈی فوڈ کو لے کے جا سکیں انفارچونیٹلی ہمارے ہاں وہ کبھی کانسپ نہیں آیا کہ لوگ ایڈلٹریشن کو دیکھیں اور اسی طرح ایزیٹیز ریپورٹ کریں لیکن آپ کے پروگرام کی وجہ سے کئی لوگ ہم سے پوچھتے ہیں بٹی صاحب نے کہا کہ اس میں یہ ملاوٹ ہوتی ہے اس میں یہ ملاوٹ ہوتی ہے ہم نے فلان پروگرام دیکھا ہماری لیبز میں آتے ہیں کہ یہ ٹیسٹ ہمیں کر کے دے دیں پھر آپ جو بتاتے ہیں اس کے کیکتوں کو جاننے کے لیے آتے ہیں تو ایٹ شوز کہ اب لوگوں میں ایک فوڈ سیفٹی اور کوالٹی کے اویرنیس کافی حد تک آ رہی ہے اور اس میں پنجاب فوڈ آتھارٹی کے ساتھ آپ بھی اپنا ایک بہت بڑا کانٹریبیشن کر رہے ہیں جہاں پہ پنجاب فوڈ آتھارٹی کے خود اپنے سروے کر کے اپنی اویرنیس پروسس کر کے کیمپینز لاکھ کے لوگوں تک پہنچنا پڑتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ جیسے جو ناؤن فیسیز ہیں جو فوڈ کو سمجھنے والے ہیں جو عوام کو ایک ایک ادر پکچر دکھا رہے ہیں تو ایسے لوگ اگر آئیں گے تو انشاءاللہ دلہ پاکستان میں ہم ملاور مافیا کو کافی حد تک اس کے کمر توڑ دیں گے منیر صاحب ہمارے سے بہت سے لوگ یہ رابطہ کرتے ہیں کہ اگر انہیں کہیں پر بھی کوئی دو نمبری نظر آتی ہے کوئی جالسازی نظر آتی ہے کوئی ملاور کا کارخانہ نظر آتا ہے تو وہ آپ تک کیسے پہنچیں آپ کو اطلاع کیسے کریں ہمارے نا ڈیفرنٹ ہم نے فورم بنائے ہوئے ہیں ہم ہماری اپنی بھی بینگ پنجاب فوڈ آثارٹی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم ہر بندے تک ریچ آؤٹ کریں اس کو ہم اپنے ساتھ الائن کریں کہ کہیں بھی وہ ملاور دیکھ رہا ہے کہیں بھی اس کو ملاور زیادہ خوراک مل رہی ہے کوئی ایکسپائری چیزیں ہیں کوئی ایکسپائری ڈیٹن جینج کر رہے ہیں یا تمام وہ چینل جو ملاور کی طرف لے جاتے ہیں اڈلٹریشن کا پارڈ بن جاتے ہیں اس کو ہمیں ریپورٹ کریں اس کے لئے ہم اپنے میڈیا کیمپین چلاتے ہیں ہمارا سوشل میڈیا کا پیج الحمدللہ بہت ایکٹیو ہے وہاں پہ ہمیں لوگ بہت زیادہ اپریشیئٹ بھی کر رہے ہیں اور اپنی کمپلینٹس بھی اندراج کرواتے ہیں انفرمیشن بھی ہمارے ساتھ شیئرنگ ہو رہی ہے تو اس کے لئے ہم نے اپنا ایک تو فیس بک پیج بنایا ہوا ہے آج کل جو کہہ سوشل میڈیا کا دور ہے ہمارا ٹویٹر پیج بھی ہے ہم نے وہ اپنا یونیورسل نمبر بھی دیا ہوا ہے اس کے علاوہ ایون اگر کمپلینٹس کو فیزیکلی بھی ہمیں بیجتا ہے تو ہر ہمارے زونل لیول پہ وہ اپنے ڈریکٹرز کو اپلیکیشن یا کوریئر کر سکتا ہے ہیڈ آفیس میں ہماری ایک پوری ٹیم بیٹھی ہوئی ہے جو منیٹر کر رہی ہے ہر کمپلینٹ کو اور اس کے مطلقہ بندے تک جو بھی ڈریکٹر اڈیشنل ڈریکٹر ڈپٹی ڈریکٹرز وہاں تک پہنچاتے ہیں اور نہ صرف پہنچاتے ہیں بلکہ ہمارا ایک سسٹیمیٹک سسٹم ہے سارا ہم نے آن لائن رکھا ہوا ہے تو ہر پینڈنگ کمپلینٹ یا ہر پینڈنگ انفرمیشن ہمارے سسٹم میں ریفلیکٹ ہوتی ہے جب تک اس پہ ہم کوئی اکشن نہ لے لیں وہ ریفلیکٹ ہوتی رہتی ہے اور وہ پینڈنسی میں چلے جاتی ہے تو اس لیے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جب ہم ڈے اینڈ جائیں کوئی بھی ٹیم پورے پنجاب سے تو اس پینڈنسی کو زیرو آٹ کر کے جائے یہ ایک پنجاب اوڈ اتھارٹی کو کریڈٹ ہے تو جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے ہمارے پاس آفیس میں کوئی بندہ ہے ہمارے فیس بک پیج پہ اپنی کمپلینٹ اندراج کروا دے ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹس پہ چلا جائے پلاس ہمارا ایک یونیورسل لینڈ نائن نمبر ہے وہاں پہ بھی کوئی کال کر کے کوئی نمبر بھی بتا دی دیا نا وہ ہے جی یہ ہمارا یونیورسل ٹال فری نمبر ہے اس پہ جب مرضی ٹونٹی فور سیون ہمارے نمبر کام کر رہا ہے کوئی بندہ اپنی اپلیکیشن کو اپنی کمپلینٹ کو انفرمیشن کو وہاں پہ اندراج کرواتا ہے تو ہم اس پہ وار فوٹنگ بیسیز پہ جا کر جنگی بنیادہ پہ ہمیں ایکشن کرتے ہیں اور اس ایکشن کو ہم پبلیس آئیز بھی کرتے ہیں اور جتنا ڈلٹریشن مافیا ہے ہم ان کے خلاف ایف آئی آر بھی دیتے ہیں ہم ان کے خلاف کیسیز بھی ریجسٹر کرواتے ہیں اور ہم عوام کو اس کے لئے انسینٹیوز بھی دیتے ہیں ان کو انسینٹیوز کے ساتھ ہم مطلب ان کو کیش ریوارڈ بھی دیتے ہیں تاکہ جہاں جہاں بھی آپ کو ڈلٹریشن نظر آتی ہے تو فوڈ آتھارٹی کے ساتھ لوگا لائن ہو ناظرین یہ ہیلپ لائن آپ ہماری سکرین پر دیکھ بھی سکتے ہیں اس کو نوٹ کر کے رکھ لیجئے اگر آپ کو اپنے اردگرد کہیں پر بھی کوئی دو نمبری نظر آتی ہے فوڈ سے متعلقہ کوئی بھی جالسازی نظر آتی ہے تو آپ اس نمبر پر پنجاب فوڈ آتھارٹی سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اس بات کا یقین رکھئے کہ پنجاب فوڈ آتھارٹی آپ کی مدد کے لیے ضرور آئے گی اور آپ کا نام سیغہ راز میں رکھا جائے گا بلکہ اگر کوئی بڑی ملاوٹ پکڑی جاتی ہے بڑی جالسازی پکڑی جاتی ہے تو آپ کی اس مدد کی وجہ سے پنجاب فوڈ آتھارٹی آپ کو کیش ریوارڈ بھی دے گی آپ کو انعام بھی دیا جائے گا کیونکہ آپ نے سوسائٹی میں ایک پوزیٹیو کنٹیبیوشن کیا ہے تو یہ پنجاب فوڈ آتھارٹی آپ کو ایک انسینٹیو بھی دیتی ہے اچھا منیر صاحب سب سے زیادہ جو میرے سے پوچھا جاتا ہے سوال وہ یہ ہے مائیں فکر مند ہیں کہ دودھ خالص نہیں مل رہا ہے اس کا کیا حل ہے کیسے اس پہ کابو پایا جا سکتے ہیں آپ لوگ کیا کر رہے ہیں اس کے بارے میں اہبٹی صاحب شاید ہم اپنے منافع خوری میں یا ہم اپنے پیسوں کی ریس میں انسانیت بھی بھول چکی ہوئے ہیں کہ ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کو ایک کیمیکل زیادہ دودھ یا ایسے ایسے ملاوٹ زیادہ دودھ بلاتے ہیں جس سے آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہڈیاں بھی خراب ہو رہی ہیں لوگوں کے جگر کا مسئلہ بن رہا ہے ڈیفرنٹ آرگنز کو ڈیمیج کیا جا رہا ہے جس فور دا سیکھ آف پروفٹ ارننگ پنجاب فوڈ آتھارٹی ہمیشہ ان کے اگینسٹ کاؤنٹر سٹریٹیجی لے کے آتی رہی ہے اور لے کے آ رہی ہے اور ابھی امپلیمنٹیڈ بھی ہے میں لاہور کی اگر بات کروں تو لاہور میں ہم نے تمام انٹری پوائنٹس کے اوپر ہمارے ڈی جی صاحب کا ویجن تھا گورنمنٹ آف پنجاب نے اس کو سپورٹ کیا اور اس میں مسیح صاحب کو بھی کریڈٹ دینا چاہوں گا ہمارے اسپیشلی منسٹر فوڈ علیم خان صاحب کو بھی اس کا کریڈٹ دوں گا کہ انہوں نے پرسنل ایفرٹ لے کے اس ویجن کو کامیاب بنایا اور انہوں نے ہمیں ایک وی آئی پی قسم کی گاڑیوں کو پروائیڈ کیا وی آئی پی گاڑیوں سے بہرہ مطلب ہے کہ ٹیکنیکلی لوڈیڈ گاڑیاں جس میں لیٹسٹ ملک چیکنگ کے انسٹرومنٹس امپلیمنٹ کیے گئے ہیں اس میں انسٹال کیے گئے ہیں اس میں لیکٹو سکین بھی ہے اس میں سی ڈی آر ملک کٹس بھی ہیں سی ڈی آر مشینوں کے طرح بھی ہم چیک کر رہے ہیں کیمیکلز کے فارمولاز کے طرح بھی ہم دودھ کو کوالٹی کو چیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ابھی اگر آپ دیکھیں تو کافی حد تک دودھ دودھ اسوسییشنز والے پچھلے دن وہ آئے تو وہ پنجاب فوڈ آتھارٹی کے اس اقدام سے پہلے نالا تھے لیکن اب وہ اپریشیئٹ کرتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے ایک لوگوں کو خالص سیف اور ہیلدی دودھ کا ایک پروسس شروع ہو چکا ہوا ہے جو کہ لاہور میں میں آپ کو بتا دوں کہ یہ لگ رہا تھا کہ یہ ایک دیوانے کا خواب ہے بٹ الحمدللہ پنجاب فوڈ آتھارٹی کی ٹائملی انٹرونشن اور سینٹیفک گیجٹس اور مشینز کے ساتھ ہم نے کافی حد تک اس سے بلکہ مجھے ایک اور بات بھی یاد آئی جو کہ لوگ بہت زیادہ پوچھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے کہ پنجاب فوڈ آتھارٹی جن دکانوں کو چیک کرتی ہے جن کارخانوں کو چیک کرتی ہے جن فوڈ پوائنٹس کو چیک کرتی ہے اور انہیں سیل کر دیتی ہے اور دو چار دن ہفتے بعد وہ پھر کام کر رہے ہوتے ہیں تو یہ کیا وجہ ہے ایسا نہیں ہے کہ پنجاب فوڈ آتھارٹی کسی کو سیل کرے اور اس کو خود ہی جا کے مطلب کہہ دے جی ٹھیک اب آپ مطلب ڈی سیل کر کے اپنا کام کر لو ہمارے سیلنگ کو سمجھنا اس میتھڈ کو سمجھنا میکنیزم کو سمجھنا ضروری ہے کہ سیلنگ دو طرح سے ہم کرتے ہیں ایک سیلنگ ہے جو ڈے ٹو ڈے روٹین ہائیجین کے پرابلمز جہاں پہ ہوتے ہیں ہم لوگوں کو سیل کر جاتے ہیں کہ لو جی اپنے یہ یہ ایشوز اپنے ریزولف کرو مطلب کھانے والے ایریے میں واش رون کا ہونا یا خوراک کو فنگس لگے ہونا یا ایکسپائری چیزوں کو بیچ رہے ہونا یا انکانشیسل ایکسپائری چیزوں کا موجود ہونا یا اس سے ریلیٹڈ جو پیٹی ایشوز ہیں جو ریزولویبل ہیں ہم ان کو سیل کرتے ہیں سیل کرنے کا مطلب ہے کہ ہم ان کو پنش کریں کہ بھئی آپ نے اپنی اگنورنس میں یا آپ نے دانستہ طور پر ڈیلیبریٹلی یہ کام کیا آپ کو یہ سزا مل گئے ساتھ ہم ان سے جب وہ ڈی سیلنگ کے لیے ہمارے پاس ایسے لوگ آتے ہیں جیسے کیفے ریسٹورنٹس ہوتیلز شاپس پرچون کی دکانیں جنرل سٹورز تو وہ ہمیں ایک بیانی حلفی لکھ کے دے کے جاتے ہیں کہ جی کہ اب دوبارہ ہم ایسی غلطی نہیں کریں گے تو فوڈ آتھارٹی ان کو بڑا ہیوی جرمانہ کرتی ہے ان کو صدرنے کا موقع دیتی ہے پنجاب فوڈ آتھارٹی کا ہرگز مطلب لوگوں کو سیل کر کے بے روزگار کرنا نہیں ہے اور کسی کے بزنس کو تباہ کرنا بھی نہیں ہے یہ ہمارے ڈی جی صاحب کا اس کے بارے میں گورنمنٹ آف پنجاب کا ہمارے منسٹر کا ویجن بڑا کلیر ہے کہ پنجاب فوڈ آتھارٹی کا کام ہے کہ لوگوں کو کھیت سے پلیٹ تک ایک صاف ستری میاری اور غزہ سے برپور خوراک دینا اس خوراک کی رکاوٹ میں اس کی فرامی میں جتنی رکاوٹیں ہیں ملاوٹ کے شکل میں ہو جہالت کی شکل میں ہو لاپروہی کی شکل میں ہو فوڈ آتھارٹی ان پر ایکشن لیتی ہے اور نیچر مطلب اس کی نیچر کے مطابق اگر یہ لاپروہی ہے تو ہم اس کے مطابق ڈیل کرتے ہیں اگر یہ دنستہ دور پہ کیا گیا تو اس کے مطابق سزا دیتے ہیں اور لوگ جب اپنے سٹیم بیپر پہ بیانی الفی دیکھ کے توبہ کر جاتے ہیں تو ہم ان کو ہیوی جرمانے کے بعد اس کو پھر بھی کام از کام پانچ سے سات دن ہم سیل رکھے اس کو ڈی سیل کر دیتے ہیں اور اس کے اوپر بڑی کڑی نہیں ہم واش رکھتے ہیں ہمارے سسٹم میں موجود ہوتا ہے کہ یہ بندہ اس بیس پہ سیل ہوا ہے تو اس کو بار بار چیک کر کے ہم انشور کرتے ہیں کہ دوبارہ تو وہ غلطی نہیں کر رہا یا دوبارہ تو وہ ہیرا پھیری کے چکروں میں نہیں ہے اب دوسری طرف آتے ہیں کہ ایک ہم سیل کرتے ہیں کہ جو پیور ایڈلٹریشن ہیں جہاں پہ لوگ دو نمبر دودھ بنا رہے ہیں کیمیکل ملا رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ ملاوٹیں کر رہے ہیں چیزیں ایکسپائیڈ ہو چکی ہیں ان کی ایکسپائیڈی مٹا کے نہیں ایکسپائیڈی لگا رہے ہیں اسی طرح مرچے ہیں مسالہ جات ہیں ان کے اندرہ بردہ مکس کر رہے ہیں اس طرح کی جیسے یہ تو ہے پیور ملاوٹ ٹھیک ہے ان کا یہ تو غیر انسانی حرکت ہے اور یہ انسانی صحت کے دشمن ناصر ہے ان کے خلاف پنجاب فوڈ آتھورٹی برپور طریقے سے کاروئی کرتی ہے ہم ان کا تمام سمان اٹھاتے ہیں اس کو موقع پر ڈسکارڈ کرتے ہیں ان کی مشینوں وغیرہ کو ہم ضبط کر لیتے ہیں اور ان کے خلاف فی آر کا اندراج کروا کہ ہم ان کی جو گرفتاری کو انشور کرواتے ہیں اور ان کو کبھی بھی ڈی سیل نہیں کیا جاتا یعنی ناظرین اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اگر ان کے جرائم قابل اصلاح ہیں تو پنجاب فوڈ آتھورٹی ان کے سسٹم کو بہتر کرتی ہے ان کی مدد کرتی ہے انہیں گائیڈ کرتی ہے کہ آپ اپنے نظام کو بہتر کر لیں لیکن وہ لوگ جو بالکل دو نمبری کرتے ہیں جو جالی چیزیں تیار کرتے ہیں ان کے لیے کوئی ریائت نہیں ہے کوئی معافی نہیں ہے ان کے خلاف پرچے بھی ہوں گے گرفتاریاں بھی ہوں گی ان کا سمان بھی ضبط کر لیا جائے گا ناظرین میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے ذینوں میں جو سوال ابرتے ہیں ان میں سے کچھ کے جواب آپ کو آج کی ہماری اس گپ شپ میں سے مل گئے ہوں گے اور میں شکریہ دا کرتا ہوں آپ کا اور دعا گو ہوں کہ آپ ہم سب کی صحت کے لیے اسی طرح اپنا کردار ادا کرتے رہے ہیں بٹی صاحب میں بھی آپ کا بڑا اس مشکور ہوں کہ آپ ایک جہاد لڑ رہے ہیں ملاوٹ مافیا کے خلاف لوگوں کو سیف ہیلدی فوڈ کا آپ ایک کانسپٹ دے رہے ہیں ان کو شعور دے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس جہدے مسلسل میں کامیاب کرے اور آپ جیسے لوگ جب معاشرے میں میڈیا میں سوشل میڈیا میں اپنے اپنے پلیٹ فارم پہ ہائیلائٹ کریں گے تو انشاءاللہ پاکستان میں ہر بچے کو سیف ہیلدی فوڈ ملے گے انشاءاللہ نک fragment کہ دیں آフ ہمتنے ہمترادی ہمتھے ہمتر رہا مملون ہمتر طرق کامیاب کرین اپنے ہمترل firefight fascimport